اب جو بھی یہاں ہوگا جو بھی وہ مالک میرے ذریعے بولے گا وہ آپ میں یہاں کوئی بیٹھا ہوگا اس کا بھاکی ہوگا اس کے لیے بولے گا کیونکہ اس میں اس کو کوئی سندیش دینا ہوگا میں صرف ایک ذریعہ ماتر ہوں ایک مادھم ہوں ایک میڈیم ہوں میں اسی میں خوش ہوں کہ وہ مجھے استعمال کرتا ہے وہ مجھے اس لائک سمجھتا ہے اگر آپ کو آنند آیا اگر آپ کو لگا کہ بات دل دماغ میں خوش گئی بات پکڑ میں آ گئی تو سمجھ لینا وہ بول رہا ہے اگر آپ کو لگے کہ ہر کب بند کرے گا یہ یہ باتیں تو میں نے یہاں سنی وہاں سنی فلانے بابا نے بھی بتایا فلانے مندر میں سنی فلانے گردوارے میں سنی تو سمجھ لینا میں بول رہا ہوں اگر آپ کو مزہ نہیں آیا آنند نہیں آیا تو میں بول رہا ہوں لیکن اگر آپ بھول گئے کہ آپ کہاں بیٹھے ہوئے ہیں آنند سے بھر گئے اور لگا کہ بڑے اچھے بھاگ تھے آج بڑی کرپا کی عشور میں کہ اس محکم میں شامل ہو گئے تو سمجھ لینا کہ وہ مالک بول رہا ہے جب یہ مند کرے کہ اور بولتا رہے اور بولتا رہے مند نہیں بھرا اور بولتا رہے سمیں بہت ہو گیا ہے تو سمجھ لینا کہ وہ مالک بول رہا ہے میں نہیں بول رہا ہوں یہ اپنی صفائی میں شروع میں آپ سے کہہ دوں کیونکہ مجھے بات بھی پتہ نہیں چلتا ہے تو بزرگوں سے میں شروعات کرتا ہوں کیونکہ جب مجھے بتایا گیا کہ یہ بزرگ آپ سے ملنا چاہتے ہیں تو میں نے کہا نہیں میں ان سے ملنا چاہتا ہوں میں کچھ یہاں سے کما کے جانا چاہتا ہوں سمجھ لینا یہ ٹھیک ہے لیکن بزرگوں سے ملنا بہت ضروری ہے تو میں ان سے ملا پھر دربار طلاب ہوا ایک ماتہ جی شاہد یہاں بیٹھی ہوں گے انہوں نے کہا کچھ جذباتی تھے رو رہے تھے اور انہوں نے کہا بیٹے میں نے قریب بات جو ہے دیکھ گانٹ بانگ لی اب میں یہ بھولوں گی میں وہاں سے شروعات کرتا ہوں کہ ہمارے بچے بڑے کیوں پیدا ہو رہے ہیں ہمارے ایسے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں جس دیش میں شروع کمار کی مثال دی جاتی ہے اس دیش میں ایسے بچے کیوں پیدا ہو رہے ہیں جو اپنے ماں باپ کو ورداشن میں چھوڑاتے ہیں ایک ماں باپ اپنے چار پانچ سات بچوں کو پالتے ہیں لیکن چار پانچ بیٹے مل کے اپنی ایک ماں اور اپنے ایک پتا کو نہیں پال سکتے یہ ہمارا در بھاگ ہے لیکن ایسا کیوں ہو ہے وہ ان کا ہی تو خون ہے ان کے ہی تو بچے ہیں ان کا ہی تو بیج ہیں ایسا کیوں ہو گیا یہ جاننا بڑا ضموری ہے اس کا کارن وہ بچے نہیں ہیں وہ ماں باپ خود ہیں آپیں بیج آپ کو ہی کھاؤ جیسا تُو بوئے گا جیسا تجھے کٹنا پڑے گا یہ ایک پرمان ہے ہمارے سامنے ہم کو لگتا ہے کہ ہم نے تو کُل غلطی نہیں کیا ہم تو بہت اچھے ماں باپ تھے لیکن قدلت میں ہم کو پھل اور بیج کے ستھان سے باندھ کے رکھا ہوا ہے کھٹے عام کے اندر سے کھٹے عام کا بیج مٹھے عام کے اندر سے مٹھے عام کا بیج یہ قدرت کا نیم ہے تو اگر میں کمینہ ہوں اگر میں نے اپنے باپاپ کا اناظر کیا ہے ان کی آتما کو چوٹ پہنچائی ہے تو میرے اندر بھی ویسے ہی انسان کا بیج بننا شروع ہو جاتا ہے اگر میں قرافاتی ہوں تو میرے اندر ویسا ہی بیج بنے گا اور اس سے ویسے ہی سنتان پیدا ہوگی اور وہ سنتان مڑھاپے میں میرے ساتھ بھی وہی جہار کرے گی جو میں نے اپنے بزرکوں کے ساتھ کیا آپ پہ بیج آپ پہ ہی کھاؤ پھل اور بیج کا سنتانت ہم اس سے بچ نہیں سکتے تو بیج کو ٹھیک کیسے کریں دیکھیں آج کل ماتائیں بہنیں میں پچھلے کچھ سالوں سے لے کے بات کروں میں نے بنیاد سے شروعات کی تھی پھر ہمارا ایک سیریل جنون آیا تھا تو وہاں سے شروعات کر کے میں یہاں تک پہنچاؤں تو ساتھ اور ماتائیں بہنیں ٹی وی سیریل دیکھتی رہتی ہیں گھروں میں انہیں ساس بھی کبھی بہو تھی اور پتہ نہیں کیا کیا گھر گھر کی کہانی اور اس کی چگلی اس کے چگلی اس کے ساتھ میں ایکسٹر میلٹر ریلیشنز مطلب بیمانی دھوکہ دھڑی چالا کیاں اس طرح کی چیزیں وہ دیکھتی ہیں اور باقی جو سمجھتا ہے اس میں چگلی نندہ اپنی ساس کی چگلی نندہ وہ اپنی بہو کے چگلی نندہ کرنے لگی ہوئی ہے یادوز پڑوز کی اس کی لڑکی نکل گئی اس کی لڑکی ایسی اس کی بہو ایسی تو کیا کر رہے ہیں ہم لو ہم اپنا بیج اپنا وہ ایک وہ انڈا جس سے بچہ بننا اس کو خراب کر رہے ہیں تو جب ہم نے اپنا بیج خراب کر لیا ہری نام نہیں چپا بلائی سے نہیں بچے تو پھر اس بیج سے ویسی ہی سمتان پہلا ہوتی ہے اور اس کا خامیازہ ہم کو بھوٹنا پڑتا ہے ایک نیک دن چائے بڑھاپے میں جلانی میں یا پھر کبھی کیونکہ اس کا حساب کتاب اتنا بڑا ہے تو سمجھ میں نہیں آسکتا ہماری جو چیز ہماری سمجھ میں آ جائے وہ ہماری سمجھ سے بڑی نہیں ہے کیونکہ ہماری سمجھ کی اندر آ گئی تو گرونانک دیورجی جیسی شخصیت بار بار کہتے ہیں مانک انتنا انت انتنا پاراوار اگر وہ یہ کہہ رہے ہیں تو گرون سمجھ میں ہماری کیا اوقات بھی ساتھ ہم کیا سمجھ پائیں گے تو یہ بنیادی کارن ہے دکھت ہے تو میں نے ان بزرگوں سو دن کہا کہ آپ واہی گروہ واہی گروہ واہی گروہ جبا کریں ہر وقت جو ہو گیا سو ہو گیا وہ آپ کی اپنی غلطی تھی آپ نے خود گویا تھا آپ ہی کو کٹنا پڑے گا آپ کے جگہ اور کوئی نہیں کٹ سکتا ہے تو اس طرح سے کافی سویمنٹ لگایا اگر تمہاری نام جب ہو گئے جو ہونا تھا وہ تو ہو گیا بیٹے نے جو کرنا تھا کر دیا جو چوٹ پہنچ نہیں تھی پہنچ گئی آپ کا حردہ لہولوہان ہو گیا یہی ٹائم ہے بیج مونے کا ہم لوگ اکثر دیکھتے ہیں کسی کی موت ہو جاتی ہے ہمارا کوئی اپنا مر جاتا ہے کسی کے ایک ہی بیٹا تھا گزر گیا کسی کا پتی یا کسی کی پتنی جوانی میں ہی گزر گئی یا گزر گیا پھر پہنچتی ہے چوٹ پہنچتی ہے من اداس ہو جاتا ہے نراش ہو جاتا ہے یہی موقع ہے کیونکہ جب تک من اداس نہیں ہوگا دیکھئے من اداسی ہی ہوتا ہے سنسار سے یا تو گیان سے یا چوٹ سے تو چوٹ کو استعمال کیا جائے چوٹ کا فائدہ اٹھا جائے مرد والا تو مر گیا اب آپ کیا کر سکتے ہیں آپ اس کا فائدہ اس کو بھی پہنچا سکتے ہیں اور اس کا فائدہ خود کو بھی پہنچا سکتے ہیں کیونکہ یہی موسم ہے درد کا موسم نراشہ کا موسم کس ملنے کو من نہیں کرتا ہے کوئی بات کرتا ہے سننے کو من نہیں کرتا ہے یہی آوازتہ گیانیوں کو چاہیے ہوتی ہے بھتوں کو چاہیے ہوتی ہے کہ کس سے ملنا نہیں ہے ایک آنت گھونٹے ہیں لیکن آپ کسی چوٹ کی وجہ سے ایسی عواصلہ میں پہنچ گئے ہیں کہ کس سے ملنے کا من نہیں کرتا ہے کوئی بات سننے کو من نہیں کرتا ہے تو کیا کریں اللہ اکبر ہریون تصت اوم بھگوٹے واسدے وائے نما جو بھی آپ کو اچھا لگتا ہوں سب اسی کے نام ہے لیکن کرنا کیا ہے اس کو سننا ہے اپنی آواز کو سننا ہے سننے سے وہ اندر جاتا ہے ایشور اللہ مالک کے نام کا اگر سیون کرنا ہے تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے وہ کانوں کے ذریعے اندر جاتا اور کوئی طریقہ نہیں ہے تو اگر آپ یہ کریں گے تو اس سے کیا ہوگا وہ جو موسم ہے جیسے اگر موسم صحیح موسم پر صحیح بھوائی کی جائے تو بہت اچھی فصل ہوتی ہے آپ موسم سے پہلے بھو دیں تب اچھی نہیں ہوگی موسم کے بعد بھائیں گے تب اچھی نہیں ہوگی تو یہ موسم ہے جسے زمین تیار ہو گئی ایسی چوٹ لگی نراش ہو گئے تو من کی زمین تیار ہو گئی اب بیچ بھونے کا ٹائم ہے بیچ کیا بھونا ہے ہری نام کا کیونکہ یہ اچھا کوئی بیچ نہیں ہے یہ سروتم بیچ ہے تو کرنا کیا ہے سننا ہے جب آپ کسی کے چلے جانے کی وجہ سے یا گھاٹا ہو گیا بہت بڑا تو کوئی آپ کی مدد نہیں کر پائے گا لیکن یہ گھاٹا چاہے جذبات کا ہو یا ذاپار میں ہو گھاٹا ہو گیا رشتہ آپ بھی بھاگ جائیں گے دوست بھی بھاگ جائیں گے مانگے گا یہ نہ آجا کچھ مانگے گا تو آپ سب سے کٹ گئے تو جب آپ بیٹھ کے جس کے گزر جانے کی وجہ سے جو چوٹ پہنچی آپ کے مند کو جب آپ واہگل واہگل کریں گے اللہ وہ اکبر کریں گے اور اسے سنیں گے تو جس کی موت آپ کو ہری نام اللہ کا نام جبانے کا کارن بنی اس کی آتما جہاں بھی ہوگی وہ مہاپن کی اقدار ہو جائے گی اسے مہاپن پرابت ہوگا اس کا اتھار ہو جائے گا اور آپ اپنا وہ دکھ کا سمیں سارتھک کر لیں گے کیونکہ یہ جو آپ نے چپا اور سنا سنو اس جانے والے کی وجہ سے آپ کا ادھار ہو جائے گا آپ کا نوک پر لوگ سوارا جائے گا جو پینڈے مہا اند بودھا رہا ہری کا نام سنگی ہو جا رہا جیتے الکٹ گلیاں پیریاں جیتے ہر ہر لے چھڑائے وہ جو سرات مستقیم کی بات کرتے ہیں مسلمان بھائی وہ جو گھنڈیوں تکھی والوں مکی ایساستے کی بات کرتے ہیں وہ جن گلیوں میں گھن پندیرہ ہے تو بہت بھینکر گلیاں ہیں جہاں کچھ دکھائی نہیں دیتا ہے وہاں ہری نام اللہ کا نام وہاں ایک نوک کا نام تارس بن جائے گا اجالہ بن جائے گا تمہاری راہداری بن جائے گا تو آپ نے دکھ میں بھی سطنے میں بھی اصلی کمائی کر لی ایسے ہی جو بزرگ وہ داشتر میں رہتے ہیں چوٹ میں ہیں موسم ہے کمائی کر لیجئے جو نام اس کا اچھا لگتا ہو کیونکہ پہلے تو اس کا نام ہمیں اچھا لگنا چاہیے تو جو بھی نام اچھا لگتا ہو اس نام سے اسے بکاریے میں نے بزرگوں سے کہا تھا کہ آپ صبح پندرہ پیس منٹ شروع میں آدھا گھنٹہ نہیں ہو پائے گا شروع میں دس پندرہ منٹ بیٹھئے من بھاگ جائے گا آپ آنکھیں بند کر کے بیٹھیں مسلمان بھائی مغرب میں یقین رکھتے ہیں کعبہ شریف کی وجہ سے تو مغرب کی طرح مو کریں لیکن ہندو اور سکھ ایس کی طرف اتر اور پوراک کی طرف مانتے ہیں اس لیے وہ پوراک کی طرح مو کر کے بیٹھیں آنکھیں بند کر لیں آنکھیں سنسار سے جوڑتی ہیں میری آنکھیں کھلیں ہیں ابھی میں دیکھ رہا ہوں کوئی آ رہا ہے کوئی جا رہا ہے کوئی اور لیٹ آ رہا ہے کوئی آنسے روٹ کے گیا تو وہاں سے کچھ پینے کے لیے لے کے آ رہا ہے تو میرا بھان وہ آ گیا لیکن میں نے آنکھیں بند کر لی اب مجھے نہیں معلوم یہاں کیا ہو رہا ہے میں اپنی آواز کو سن پا رہا ہوں بس یہ ہی کرنا ہے کہ آپ بیٹھیں پندرہ بیس منٹ آنکھیں بند کر لیں ایک وقتیت بندگی ہے ایک ساموہک بندگی ہے ساموہک بندگی کی اپنی اہمیت ہے بی سی کو ملنے کے لیے آپ اکیلے جائے تو نہیں ملے گا پنچائت جائے ڈیلیگیشن جائے تو مل لے گا چاہے ٹائم نہ ہو ایسے ہی وہ مالک ہے کیونے سارے لوگ بیٹھ کے پرارسنا کر رہے ہیں گا رہے ہیں نافیہ مانگ رہے ہیں تو سن لیتا ہے جلدی سن لیتا ہے لیکن ایک وقتیت بندگی ہے وقتیت بندگی میں اکیلے بیٹھنا پڑا ضروری ہے کیوں کیونکہ اب آنکھیں بند کر کے آپ اکیلے بیٹھیں گے اللہ ہو اکبر کہیں گے وائکرو وائکرو کہیں گے اور اپنی آواز کو سنیں گے تو یہ امرت ہے یہ کہانی سے اندر جائے گا آپ کے پاپوں کو دھوئے گا جو آپ کی روحوں میں جن کو سنچت کرم کہتے ہیں جو ہم نے پتہ نہیں کب سے اکٹھے کی ہوئے ہیں جو ہمارے عمال ہیں مجلماں بھائیو سے عمال کہتے ہیں وہ جو بھرے عمال ہیں وہ ہماری روحوں میں ریکارڈڈ ہیں اکٹھے ہوئے ہیں اکٹریت ہیں تو جب کانوں کے ذریعے اللہ کا ایشور کا وائکرو کا نام جائے گا اندر تو ان پاپ کرموں کو دھوئے گا اس دنیا میں ایک ہی سابون ہے ایک ہی ایسا ڈیٹرجنٹ ہے جو پاپ کی محل کو دھو سکتا ہے ورنہ اس سنسار میں اور کوئی سابون کوئی ڈیٹرجنٹ ایسا نہیں ہے جو پاپ کی محل کو دھو سکتا ہو تو وہ سابون وہ ڈیٹرجنٹ اندر جانا چاہیے اندر نہیں جائے گا تو پاپ نہیں دھولیں گے پاپ نہیں دھولیں گے تو راحت نہیں ملے گی راحت نہیں ملے گی تو یقین نہیں آئے گا یقین نہیں ہوئے گا تو آپ آگے نہیں بڑھتا آئیں گے آپ چھوڑ دیں گے کچھ لوگوں کو دیکھا ہوں ہم منت مانتے ہیں جہراتے کی اگھن پاٹ کی تلالت کی اور پتہ نہیں کیا کیا لیکن پھر کچھ نہیں ہوتا تو چھوڑ دتا ہے ارے کچھ نہیں اللہ بھگوان ایشور کوئی نہیں ہے بھائی میں نے بڑا کر کے دیکھا یعنی اللہ ایشور بھگوان کا ہونا یا نہ ہونا ہماری چھو پورتی بنے پر کرتا ہے اگر ہو گیا تو شاید یعنی اس سے کہا تو شاید میں نے ہو گیا تھا تب بھی ہم ایشور کو اللہ کو وائی گروہ کو کریڈک کرنے کے لئے تیار نہیں ہیں اور نہیں ہی تو سماری ڈالتے ہیں کہ پہلی اللہ بھگوان نہیں ہے بھائی یعنی ایشور اللہ بھگوان کا ہونا یا نہ ہونا ہماری چھو پورتی بنے پر کرتا ہے کرنے کو ہماری چون